رام جنو بھوئی پرسر سے سو میٹر کی دوری پر ہم اس سمیں موجود ہیں درشرت محل وہ درشرت محل جہاں راجہ درشرت جی کا پورا کارکال بیتا پربوسی رام کا جنو ہوا بالکال بیتا اور اس کے بعد یہی سے راجہ رام چندر جی ونگمن کو چلے گئے گھنگا بڑی گوداوری تیرت بڑا پریاگ سب سے بڑی عیودیا جہ رام لیہن اوتار شپت پوریوں میں سے ایک دھرم نگری عیودیا پورے وشو میں ہندو سناتاں دھرم سنسکرت کی ایک نگری ہے رام نگری عیودیا میں آج بھی تیتیا یک سے جڑی کئی دھروہ رہے ہیں جو پربوسی رام کے اسطیت کو جیونت کرتی ہیں پھر جاہے بعد رام للا کے جنم اسطحان کی ہو یا راجہ درشرت کے بھون یا محل کی جہاں سے پربوسی رام کا جنم ہوا جہاں سے پربوسی رام ونواز گئے جہاں بھرت کو سنگھاسن کی مانگ اٹھی تھی کے نیوز آج اسی بھون کی تصویریں اس سے جڑی جانگاریاں آپ کو بتانے جا رہا ہے رام جنم بھونی پرشر میں اسطحط دشرت محل آج بھی عیودیا نگری میں موجود ہے جہاں راجہ درشرت نے پربوسی رام کو چودہ ورس کا ونواز دیا کے نیوز کی ٹیم جب اس بھون کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ بھون رام جنم بھونی پرشر میں آج بھی اسطحط ہے جیسے دشرت بھون کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں چکرورتی سمرات راجہ درشرت کبھی راجگدی پر بیٹھا کرتے تھے دشرت محل کا اولیک رامائر میں بھی ملتا ہے شوبہ دشرت بھون کی مہیمہ اپرم پار جو جن آوے شرن میں ہووے بھوسے پار دشرت بھون ایودیا کے ٹھیک مدھ میں اسطحط ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسے بھگوان شری رام کے پتا راجہ دشرت کے مول بہن کے سمان اسطحان پر بنایا گیا تھا بھگوان رام اور ان کے بھائی بہنوں نے اپنا بچپن اور کشورا وستہ اسی محل میں بیتائی تھی دشرت محل میں ایک مندر بھی اسطحپیت ہے جہاں بھگوان رام آج بھی اپنے سموچے پریوار کے ساتھ مندر میں ویراستے ہیں بھگوان رام کے ساتھ بھائی لکشمن اور ماتا سیتا کی مورتیاں بھی اسطحپیت ہیں دشرت محل آنے والے لوگوں کو بنے رام مندر میں بھگوان رام کے پورے پریوار کے درشن ایک ساتھ ہوتے ہیں مندر کی اپاسنہ پرمپرا سے بھی دشرت محل کے ویراست آج پرگان ہوتی ہے بھگوان کی اپاسنہ بالے ان ترون روپ میں ہوتی ہے سامان نیطور پر پرتیک مندر میں بھگوان کو اسطحپیت کرانے اور پوجن کے بعد بھوگ لگایا جاتا ہے پر یہاں ویراجمان بھگوان کو بالک روپ میں مان کر جاگرن کے ساتھ ہی انہیں میوہ مشٹی کا بھوگ لگایا جاتا ہے جہاں بھگوان کا دھن و دھاری نام کرن بھی دشرت محل کی ویراست کو پکتا کرتا ہے شوبہ دشرت بھون کئی کو کبھی پرنے پار جہاں سکل سرسیس منی رام لین اوتار دشرت محل کے پجاری منیز داس کے مطابق تریتا یک میں چکروتی راجہ دشرت اسی محل میں بیٹھتے تھے مندر کے راج محل سے راجہ دشرت راج پاٹ چلاتے تھے دشرت محل میں بنے رام دربان میں بھگوان رام اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ ویراجوان ہے اور چاروں مہارانیوں کی بھی مورتیاں ساتھ میں ستاپیت ہیں تریتا یگ میں بنائے گئے دشرت محل کے مندر میں آپ کو بھگوان رام کے چار سروپ کے درسن ایک ساتھ ہوتے ہیں ایودھا میں جی زگے پر دشرت محل بنا ہوا ہے اس چھتر کو رام کوٹ محل کے نام سے جانا جاتا ہے رام کوٹ اس چھتر دشرت محل کو بڑا اسثان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا ارث بڑی جگہ ہوتا ہے راجہ دشرت اسی محل میں بیٹھ کر پورے بھومندل پر راج کیا کرتے تھے راجہ دشرت کو چکراتی سمرات ہونے کا سو بھاگی ملا تھا دیوتاؤں کی راجہ اندر بھی راجہ دشرت کو سورگ پہنچنے پر اپنا آدھا سنگھاسن بیٹھنے کے لئے چھوڑ دیا کرتے تھے دشرت محل ایک ایسی جگہ ہے جہاں راجہ رام کی جگہ راجہ دشرت کی پوجہ ہوتی ہے تریتا یک سے لے کر آج تک ہر دن بھگوان شریر رام عدر شروپ سے اپنے پتا راجہ دشرت کو وندن کرنے کے لئے آتے ہیں گوسوامی تلسیداز جی نے اس بات کا بھی جکر کیا ہے مہان جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا کے نیوز میں دشرت محل کے بارے میں کچھ ویسیستہ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کیا اس کی ویسیستہ ہے کیا اس کا مہتو ہے دشرت جی کا راج محل ایک ایتحاسک پورانک دھارمک پیٹھا ہے جہاں پر چکرورتی مہاراج دشرت جی رہ کر کے پورے بھومندل پر شاشن کرتے تھے اس لئے ان کا نام چکرورتی جورا ہوا ہے باقی راجے مہاراجے میں چکرورتی نہیں جورا رہتا ہے ایک سے ایک راجے مہاراجے ہوئے سب چکرورتی نہیں ہوئے لیکن مہاراج دشرت جی چکرورتی تھے یہاں تک کہ تلسیدہ جی لکھے ہیں اندر بھی مہاراج دشرت جی کے پورس سے ان کے بل سے اپنا راجگدی سرکشت سمجھتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے اور جب مہاراج دشرت جی سورگ جاتے تھے اندر کے یہاں بندن کرتے تھے باگی جگہ پر بھگوان سری رام کی پوجہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر مکھ دشرت جی ہے بھگوان سری رام بھی دشرت جی کو بندن کرتے ہیں وہ یہ بھومی ہے اس لیے مہاراج دشرت جی سویم لکھے ہیں کہ سو بھا دشرت بھون کی کو کبھی برنے پار جہاں شکل سورشی شمنی رام لین اوطار اس بھومی کا کون ورنن کر سکتا ہے جس بھومی پر بھگوان سری رام سویم اپنے پیتا جی کو بندن نمشکار کرتے تھے اس لیے اس بھومی کا بڑا محتو ہے برنی نجائی روچیر انگنائی جہاں کھیلہ ہی نت چاریو بھائی چارو بھائی نت یہاں پر لیلا کرتے تھے وہ یہ بھومی ہے آج بھی بھگوان کی لیلا ہوتی رہتی ہے لیکن جو مہاپروش کو دیب گیان ہے وہ ہی اس لیلا کو دیکھ پاتے ہیں اور باقی سب لوگ درسن کرتے رہتے ہیں بھگوان کا بھگوان سری رام کے پتا راجہ دشرت نے کچھ سمیے کے لیے ایوڈیا کو ہی اپنی رازدھانی بنایا تھا اور بھگوان شری رام نے اپنے تینوں بھائیوں لکشمن بھرت شترگن کے ساتھ دشرت محل میں ہی اپنا بچپن بیتایا جس کی جھلک آج بھی دشرت محل کی درو دیواروں میں محسوس کی جا سکتی ہے کہا جاتا ہے راجہ رام چندر جی کا بچپن تو یہاں بیتا ساتھ میں ونگون بھی ان کا یہی سے ہوا تو اس کے بارے میں کچھ اتحاس کے بارے میں بتائیں یہ جیون کا اتار چرہ ہوتا رہتا ہے آدمی کے جیون میں ہمیشہ کسی کے بھی جیون میں خوشی نہیں رہتی ہے ہمیشہ سکھ دکھ ساتھ میں چلتا رہتا ہے بھگوان نے منوش کا روپ دھارن کر کے یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جب پرتوی پر ہم بھی آتے ہیں تو ہمیشہ سکھی نہیں رہتے تو آپ ہمیشہ کئی سے سکھی رہ سکتے ہو اس لیے جیون میں سکھ آوے ابھیمان مت کرنا کہ میرے کرموں کے انشار یہ سکھ پرابت ہوا ہے اور جیون میں جب دکھ آوے تو یہ سمجھنا کہ ہمارے کرم میں کہیں نہ کہیں گلتی ہو گئی جس کے کارن میرے جیون میں دکھ ہوا ہے تو مہراج دسرہ جی کا جیون بھی ہمیشہ سکھ میں نہیں رہا مہراج دسرہ جی اتنا بھائیبھا ہونے کے بعد بھی پتر نہ ہونے کے کارن پترم بینا گتر و ناستی اس کو سوچ کر کے ہمیشہ دکھی رہتے تھے کہ ہمیں پتر نہیں ہے ہماری صدگتی کئی سے ہوگی ہمارے اتنا دھکاری کون ہوں گے لیکن جب انہوں نے گردیوں سے پرارتنا کیا مہرشی وشیسٹ جی سے مہرشی وشیسٹ جی نے کہا چینتہ مت کرو دھارہ ہو دھیر ہوئی ہیں نرپس ستچاری تیرے بھوان بیدی تا بھگت بھائی ہاری ایک کی چینتہ کرتے ہو چار چار پتر ہوں گے اور گردیوں بھگوان کی کرپا سے مہرش دسرہ جی کو پتروں کی پرابتی ہوئی پتر جب پرابت ہو گئے تب مہرش دسرہ بڑے پرسند ہوئے لیکن کچھ ہی دینوں کے بعد مہرشی وشیسٹ جی آئے اور پتروں کی یاچنا کیا جس کو سون کر کے مہرش دسرہ جی وہ پناہ کشت ہوا اور بھگوان سری رام کا بیوگ ان کو ہوا بہت دینوں تک بیوگ رہا لیکن بھگوان سری رام نے جب دھنس کا کھنڈن کیا اور بیباہ کا سندے سایا اجودھہ جی میں تو مہرش دسرہ جی کو پرہ پرسندہ ہو گئی بیباہ ہو کر کے بھگوان آئے اور جب بیباہ کر کے بھگوان سری رام آئے چکرورتی جی نے بیچار کیا کہ جب یوگ پوتر پرابت ہو گئے ہیں تو مجھے ان کا راجہ بھیشے کر دینا چاہیے اترادھیکاری بنا دینا چاہیے ایشتہ نرنے کیا لیکن منترہ کے دربودھی کے کارن منترہ جی نے منترہ نے کئی کئی جی کے بودھی کو دربودھی میں بدل دیا اور بھید ڈال کر کے بھگوان سری رام کو بند میں بھیجوا دیا جس کے کارن مہرش دسرہ جی کو اپنے پتر رام کے بیوگ میں پرانانت کرنا پرہ یعنی پران ان کے چلے گئے بھگوان سری رام کے بیوگ میں یا کتھا یہی بتاتی ہے کہ کسی کے بھی جیون میں ہمیشہ سکھ نہیں رہتا ہے بھگوان رام کے پتا ہونے کا جن کو گورو پرابت تھا ان کا جیون بھی ہمیشہ سکھ میں نہیں رہا تو ہم لوگوں کا جیون ہمیشہ کسی سکھ میں رہتا ہے اس لیے سکھ دکھ دونوں دین رات کی طرح ہے دونوں کو بیکتی کو سوکار کرنا چاہیے اور یہ جو رام کتھا پرے گا وہ آتما ہتیا کبھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ جان جائے گا کہ سکھ دکھ دونوں ہمارے جیون کے ہمارے تبیوں کے پرنام ہے اس لیے ان کو سوکار کرنا چاہیے مانتہ ہے کہ بھگوان شیرام سے مہاگوری کو لے کر آئی تھی اور انہیں محل کے عشان کون پر پرتشت کیا گیا تھا یہ اسطحان چھوٹی دیوکالی کی روپ میں جانا جاتا ہے اور چھوٹی دیوکالی آج بھی درشت محل کے سوامت میں ہے دیویند پرسادہ چارے کے انصار آج جس اسطحل کو ران جنم بھوئی مانا جاتا ہے وہ درشت محل کا پرسوطی گھر تھا اور یہی رانی کوشلیا نے پرہوشی رام کو جنم دیا تھا یہی راجہ درشت نے اپنے سبھی پتروں کا بالکال دیکھا لیکن منترہ کی کٹل نیتی نے مہارانی کیکئی کو بھگوان رام کو ونواز بھیجنے کے لیے ویوش کر دیا اور یہی سے پرہوشی رام اپنے بھائی لکشمن اور ماتا سیتا کے ساتھ چودہ ورسوں کے ونواز کے لیے ونگمن کو چلے گئے مہنجی کہا جاتا ہے کہ ایودھیاں کے کڑکڑ میں رام ہے اور درشت محل کی دیواریں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سموچہ پریوار پربو راجہ رام چندر جی کا وہاں بھی راجمان ہے دروں دیواروں میں بھی وہ جھلک آج بھی دکھائی دیتی ہے بھگوان سری رام کھنکر میں ہے لیکن دسرت کے راج محل یا جہاں پر نت بھگوان کی پوجا ہوتی ہے وہاں بھگوان پرکڑ دکھائی پڑتے ہیں کیونکہ بھگوان کی آرادنا ہوتی ہے اپاسنا ہوتی ہے اور جو بھکت ہوتے ہیں سنت ہوتے ہیں سجیو روپ سے بھگوان کی اپاسنا کرتے ہیں اس لیے وہاں پر ہر جگہ جہاں درشتی جائے سیاہ رام میں سب جگ جانی کرو پرنام جوری جگ پانی وہاں پر بھگوان دکھائی پڑتے ہیں دشرت محل کے اندر بھگوان دھنو دھاری کا بھوے مندر بنا ہے کرید پچیس بیغہ کے پریسر میں سنت نیواز اتیتی گرہ یا گشالہ ادھیان آدھکا نرمان کرائے گیا ورطمان پیٹھا دیپتی بندو گدہ چار مہنطر دیویندر پرسادہ چار پیٹ سے پارم پر ایک طور پر جڑے ان اس تھلوں کی اور دیان دلاتے ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس تھل تریتا سے ہی دشرت محل کے روپ میں پرواہمان ہے ساتھ ہی راج محل جہاں سے راجہ دشرت دھرم پوروکساسن کیا کرتے تھے اس کے بھی پرمان ملتے ہیں کہا جاتا ہے راج محل میں راجہ دشرت کے بعد بھگوان رام بیٹھتے تھے جہاں ان کے ویروڈی بھی ان کے دھرم پوروکساسن کی تاریف کرتے تھے مہنجی دشرت محل کا جتنا ہی محتو ہے اتنا ہی محتو ہے راج محل کا ہم اس کی ویسےستہ کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے راج محل کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے دھرم پوروکساسن کیا جائے کسی کے پرتی ادھرم نہ ہو چاہے وہ دوسمن ہی کیوں نہ ہو تو یہ راج محل یہی سکھ چاہ دیتا ہے کہ بیریو رام برائی کریں بھگوان رام جی کی پرسنسہ بیریو بھی کرتا تھا کوئی ایشہ نہیں کہتا تھا کہ ہمارے شاند بھید بھاو ہو رہا ہے تو راج دھرم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ راجہ کو سب کو ایک درشی سے دیکھنا چاہیے سب کے اوپر پریم رکھنا چاہیے اور کوئی گلتی کرے تو چاہے وہ اس کا پتر ہی کیوں نہ ہو تریتا یوگ میں بھگوان رام نے راجہ درشت کے جس محل میں جن لیا تھا اس وراثت کی نمائندگی آج بھی ہوتی ہے چنندہ پیٹھوں میں شمار درشت محل بڑا اسثان کی پرچینتہ انادی ہے قریب سن سترہ سو ساٹھ ایشوی میں اس کے جوندہر کا شرے پہنچے ہوئے سند سوامی رام پرسادہ چارک جاتا ہے کہا جاتا ہے اس سمیں یہ اسثان ویران پڑا ہوا تھا پرشتیوں کے آدھار پر لوگ اس اسثل کو دشت محل کے نام سے جانتے تھے سوامی رام پرسادہ چارک نے اس اسثل پر دھونی تو رمائی پر نرمان کے نام پر کوئی کار نہیں کیا ان کے سششے اون دشت محل کے دوسرے پیٹھا دیپتی سوامی رگنات پرسادہ چارک نے دشت محل کو ویراست کے انروپ آکار دینے کا پریاس کیا جس کے بعد دشت محل آج بھوش روپ میں دیکھا جا سکتا ہے دشت محل میں بھاگوہ وستر پہنے سادھو اور سنت سنگیت کاروں کے ساتھ رامائیڑ اور ان دھرمگرنتوں کے دوہے اور چوبائی کا پاٹ کرتے رہتے ہیں اس تت کے باوجود کہ بھوان اپنے مول سمکت سے بہت چھوٹا ہے جہاں راجہ دشت رہتے ہوں گے یہ ان وشواسیوں کے جھن کو آکرشت کرتا ہے جو اس اسثان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جہاں رام کا جن ہوا اور انہوں نے اپنا سرواتی جیون بیتایا تریتا یوگ بیتنے کے ساتھ ساتھ دسرت محل کی مول سنیچنا بھی بگرتی چلی گئی تھی ہجاروں سال پہلے تریتا یوگ تھا حالانکہ اعتیہاسک دستاویجوں سے سنکیت ملتا ہے کہ اسے پہلے کے محل کی جگہ پر پھر سے بنایا گیا ویبن پرکار کے آکرشک پینٹنگز کے ساتھ ایک بڑا چمکیلے رنگ کا پرویشتار شدھالوں کو آستھا اور شدھا سے سرابور کرتا ہے مندیر میں پرویش کرتے ہی بھگوان رام کے پرتی رام بھکت کی پرتی بدتا اور آستھا دکھتی ہے اتنے سارے انویائیوں کے ساتھ رام رام کا جپ اور رام دھون سے پورا رام کوٹ محلہ رام میں نجر آتا ہے بھگواداری سادھو اور سندھ پویتر اسطحان کے اندر بھگوان رام کے نام کا آوہن کرتے ہوئے رام نام کا بھجن کرتے مل جاتے ہیں موجودہ وقت کا دشت محل راجہ درشت کے پورانے ساہی نواز کا جتنا بڑا نہیں ہے لیکن آج بھی درشت محل پر شدھالوں کی آستھا اٹوٹ ہے ایسے بہت سے بھکت ہیں جو رام اسطحان کے درشن کرنے کے بعد ان چیزوں کا درشن کرنے کے لئے بھی رام درشت محل میں آتے ہیں جہاں رامائر میں پروی رام کے جنم کی بات کہی گئی ہے آیودھیا شہر کا سمبن سویم رامائر کتھا کے نائک شی رام سے ہے آیودھیا میں ہر چیز کسی نہ کسی طرح سے پروی رام سے جڑی ہوئی ہے جنہیں بھگوان وشنوں کا افتار مانا جاتا ہے پرل ایس بک کے اپنیاس ایمپیریل وومن میں بھی دشت محل کا جکر ہے پہلے صد ایک مہان ہوادار محل کی چھوی پیش کرتا ہے جہاں رازہ اور رانی اپنی اپتنی کے ساتھ ساتھ نوکروں سینکوں کے ساتھ رہتے تھے آیودھیا کو لمبے سمیے سے آگ دھیات میں خوشی اور مکت کے اسثان کی روپ میں جانا جاتا ہے پورتاتوک مندیر جو دیش میں کبھی نہیں پائے گئے ان میں سے دشت محل سب سے مہت پھون ہے ہندوؤں کے لئے یہ مندیر اور تیرث اسثل ایک پویتر اسثان ہے آیودھیا کے سانسکرتک اور دھارمک مہتوکی کارن یہاں بیبھن دھارمک اور ساماجک آیوجن ہوتے رہے جو لوگوں کو ایک ساجہ آدرش میں جھوڑتے ہیں ان میں رام ویوہ دیپاولی، شامڑ میلا، چیتر رام نومی اور کارتک میلا سہت انشامل ہیں ان اوصروں پر ہجارو شدھالو دشت محل میں آتے ہیں اور اپنے آرادھ کے آدھان کر آتما کو شد کرتے ہیں مہا ویر بھوپتی کے دوارے رج ہوئی جائی پشان پوارے دشت محل کو ایک دھارمک اسثل کے روپ میں سندرتا کے ساتھ پنہ نرمان کیا گیا ہے تلسی دازچی نے لکھا ہے جس طرح اندر نے امرہ وطی پوری بسائی تھی اسی طرح دھارم اور نیائے کے بل سے چکر وطی سمرات راجہ دشت نے ایوڈھا پوری کو بسائیا تھا دشت محل کے آسپاس کا پراکٹک سوندر بھی یہاں آنے والے شدھالوں کو پروہویت کرتا ہے اس شاندار اسثل کا دورہ کرنا شدھالوں کو آتما کی سانتی اور سکاراتمک ارجا کا انبھو کراتا ہے ہنمانگڑی مندر سے دو سو میٹر کی دوری پر اسثت دشت محل کے آسپاس باجار بھی بسا ہوا ہے جو شدھالوں کو آستھا اور شدھا کے رنگ اور پروشری رام کے نام سے سیدھے جوڑتا ہے دن میں کسی بھی سمیں آپ دشت محل کی سندرتا اور ایتیہاسک محط کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں یہاں آ کر لوگوں کو ایک سانتی پونڈ اور آدھاتمک محول محسوس ہوتا ہے جس سے ان کا آتما وکاس ہوتا ہے صبح چھے بجے سے لے کر سات بجے تک اور رات نو بجے سے لے کر دس بجے تک پروشری رام کے سبھی سوروپوں کی آرتی کی جاتی ہے آرتی کے وقت دشت محل کو بند کر دیا جاتا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک اور دو پہر چار بجے سے لے کر رات دس بجے تک دشت محل میں بنا بندیر شد حلوں کے لئے کھلا رہتا ہے آیدھیا میں دشت محل کو سجانے کا کام پورا ہو چکا ہے جسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دشت محل میں وہ رونک ایک بار پھر لوٹ آئی ہے جو کبھی تریتا یگ میں رامہ اڑکال میں تھی چودہ سال کا ونواز خطب کرنے کے بعد جب رات چندر جی آیدھیا واپس لوٹے تو پھر راجگدی پر بیٹھے راجگدی سمحلنے کے بعد یہی سے سریو ندی کی کنارے پورے پریوار سمیت بیکنٹ لوگ چلے گئے لیکن دشت محل میں آج بھی ان کا پورا پریوار وراجمان ہے چودہ ورس کا ونواز تو خطب ہو گیا لیکن پانسو ورس کا ونواز راجہ رام چندر جی کو پھر سے بھوگنا پڑا جو 22 جنگری کو خطب ہونے والا ہے اگر آپ ایدھیا آتے ہیں تو ایک بار دشت محل جرور آئیں تاکہ پربو رام کے پورے پریوار کے درشن ایک ساتھ ہو سکیں کیمرہ پرسن سنیند کے ساتھ وینیش شرما کی نیوز انڈیا آیوتھیا موسیقی موسیقی